موسیقی دکتر نے تین سال پہلے دکنگنا راناؤت پر مانہانی کا کیس کیا تھا اسی کیس میں تین مائی کو سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران جاوید نے کہا کہ انہیں اس وقت کافی اپمانی محسوس ہوا جب کنگنا نے ان کے اوپر سوسائٹ کو لے کر اکسانے کا آروپ لگایا تھا جاوید نے کہا کہ وہ لوگ لکھنوں سے ہیں اور وہاں کسی کو تو تڑک کر بھی بات نہیں کرتے تو پھر وہ کسی کو سوسائٹ کے لیے کیسے اکسا سکتے ہیں جاوید نے کہا کہ اس وقت سشان نے سوسائٹ کیا تھا اور اس فرجی بات کو ادھیک ہوا مل گئی جاوید کے مطابق کنگنا نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ایک سوسائٹ کو لے کر اکسانے والے گروپ کا حصہ ہے کنگنا رانوات اور جاوید اکتر کا یہ معاملہ تین سال پرانا ہے کنگنا نے ایک انٹرویو میں جاوید پر آروپ لگایا تھا ان کے انٹرویو کے کچھ ہی دنوں کے بعد سشان سین راجپوت نے ہاتھ میں اتیا کر لی تھی اس کے بعد کنگنا کا یہ سٹیٹمنٹ کافی زیادہ سرکیوں میں رہا ریپورٹس کے مطابق جاوید نے اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے کہاں میں کنگنا کے سٹیٹمنٹ کو بھول گیا تھا لیکن سشان کی سوسائٹ کے بعد میرے پاس کئی لوگوں کے فون آنے لگے وہ مجھ سے کہتے کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی میں کافی زیادہ اپمانت محسوس کرنے لگا میرے لیے اس اپمانت کو جھینلہ اب مشکل ہو رہا تھا اسی وجہ سے چار مہینے بعد میں نے ان کے اوپر مانہانی کا مقدمہ کر دیا موسیقی